مسیح میں آپ سب کو سلام خدا حمد آپ سب کو برکت دے میرے جتنے بھی مسیحی سنگر تھے جو صرف خدا کے لئے گاتے تھے اور خدا کے لئے گانا بہت مشکل بات ہے اور خدا کے لئے گانا بہت ہی مطلب کے مختلف ہوتا ہے اور جو لوگ ہیں خدا کے وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں خدا کے لئے وہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے خدا آپ سب کو برکت دے میں اوپر اپنا نمبر دے رہا ہوں جائز کاش کا میں نے مسیحی شروع کیا ہے آپ اگر اس کے لئے حدیعہ سو دیں گے پچاس دیں گے تو مجھے وہ بھی قبول ہوگا لیکن وہ دیتا کوئی نہیں لیکن میں نے پتہ نہیں کتنی ویڈیو میں نمبر دیا ہے وہ تاکہ چلو کوئی بات نہیں اگر آپ نہ بھی دیں گے تو مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا جو کام تھا وہ آپ کو بتانا تھا ویسے میں ویٹس اپ پہ بتاتا رہتا ہوں یار جی میرا جائز کاش کا نمبر ہے تو ان میں سے سو میں سے کوئی ایک ہی بندہ بیجتا ہے تو میرے حال گیت میرا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو میں آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا پھر بھی اگر آپ کو خدا کا روح کہے کہ بھئی اسے بیجنے چاہیے پہے تو آپ لوگ ضرور مجھے گیت کے لئے یہ حدیعہ سینڈ کریں راگ ہیر بھیروں میں ہم کریں گے راگ ہیر بھیروں صبح کا راگ ہے یہ اس میں کھما جانگ بھی ملتا ہے وہ اس لئے کھما جانگ ملتا ہے وہ کس لئے کھما جانگ ملتا ہے یہ یہ سوک لگنے سے کھما جانگ ملتا ہے ٹھیک ویسے تو یہ مطلب کے راگ جو ہے راگ ہیر بھیروں جب بنایا تھا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس نے بنایا تھا یہ میاد تان حسین کے بیٹے تھے ویلاس خان ویلاس خان جو تھے وہ پیور ہندو تھے میاد تان حسین بھی پیور ہندو تھے ٹھیک آپ لوگ سمجھیں کہ وہ کچھ اور ہوں گے لیکن نہیں وہ ہندو تھے پیور ہندو تھے صرف جو تان حسین جو تھے نا وہ پیدا ہوئے تھے کیا نام ہے ان کا گاؤس پاک کی دعا سے وہ پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے تان حسین تان حسین کا جو باپ تھا وہ برامن تھا ٹھیک ہے تو برامن جو ہوتے ہیں وہ مندروں میں صرف تان پلٹے ہی گاتے ہیں تان پلٹوں سے ہی اپنے مطلب بھگوان کو خوش کرتے ہیں جو ان کا دیوی دیوتا ہوتا ہے اسے خوش کرتے ہیں تو آج سے کئی ہزار پہلے کئی ہزار سال پہلے جب یہ نہیں تھا سارا کچھ دعود نبی وہ خدا کی حمد و سنا کرتے تھے فرشتے آکے دعود نبی کے ساتھ بربت سے سو سے بھی زیادہ ساز ہوں گے جو بجاتے تھے ٹھیک ہے تو مسیح کی جو ہے وہ ویراست جو ہے وہ ہے تو مسیحوں کی ہے لیکن آگے لوگوں نے آگے قبضہ قبضہ کر لیا لیکن ہمارے لوگ تو شروع سے ہی چلو آج دی کھالو کال نو بھیر بیکھی جائے گی ٹھیک ہے میں جو کچھ سکھیا اپنے استاد کو میں یسودی میربانینا نہ دیکھتی کسی کو ڈریا میں خدا ہوں دے فضل نہ اپنا کھلے دیل نہ کام کار رہا میں نے سارے لے رہے ہوں دے نے جنہیں مینے نا تال تو سی میرے چینل دے چک بھی کار سکتے ہیں موسیقی 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 تو خدا آپ سب کو برکت دے میں میرا جو کام ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے مجھے بہت سے لوگ مطلب کے ورس اپ پہ آتے ہیں گالییں دیتے ہیں تو گالییں دے کے وہ اپنی ڈی پی گیپ گار جاتے ہیں تقریباً یہ میرے ساتھ آج کافی دن ہو گئے ہیں یہ ہی سین چل رہا ہے تو میں نے کبھی کسی کو مطلب کے جواب بھی نہیں دیا میں جب جواب دیتا ہوں آگے سے وہ بلیک لیسٹ کر جاتے ہیں تو یار یہ بات اچھی نہیں ہے اگر آپ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں تو کھل کر سامنے آئیں یار مطلب کے میں لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں یہ نہیں کہ میں کوئی بزدل آدمی ہوں میں لڑنے ہی سکتا میں سارا کچھ کر سکتا ہوں میں وہ انسان ہوں کہ وہ آپ کی سوچ جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر میری سوچ شروع ہوتی ہے خدا حمد کے بزن سے نہ تو میں نے بی ایسی کی ہے نہ میں نے کوئی میٹرک کی ہے نہ میں نے اٹھویں کی ہے نہ میں نے دسویں کی ہے نہ میں نے پانچویں کی نامیں میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں میری ایک جماعت بھی نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی آپ سے اچھا ہوں خدا میں یسو کا یہ فضل ہے کہ میں پھر بھی آپ سے اچھا ہوں جو مطلب بھی یہ میٹرک کی ہے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے وہ اپنے استادوں سے سوال پوچھتے ہیں وہ شگردہ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں میں پتا دیتا ہوں ان کے استاد پھر بعد میں مجھ کو گالیاں دیتے ہیں یار کمال ہے بھئی آپ کس طرح کے استاد ہیں آپ کو اگر نہیں پتا تھے چلو بھئی نہیں پتا یار کو نہیں گال لے اگر انہیں دا دیتا تھے گڑی گال لے میں بھائی ٹیم سوال میں نے نہیں نہ پتا ہوں دا میں بھائی اپنے کسی دوست کو پوچھ لینا یار میں نے چیز دی سمجھ نہیں آرہی میں نے ذرا سمجھا دیو حالانکہ لوگ میرے کو سکھ دے رہے ہیں جنہ کو میں پوچھ لینا میری گڑا کو شان دے ویچ فرق پیان دا یا میری گڑا کو شان دے ویچ کوئی گستاخی ہو جان دی پوچھن چا کوئی حرج نہیں یار ایک دوسرے نو پوچھنا یہ دیکھن چا کوئی مطلب کہ یہ دیکھن چے برائی نہیں ٹھیک ہے یہ اچھی گال لے اگر تو آنو نئی چیز دا پتا تسی اپنے دوسرے دوست کو پوچھ لو یار میں نے چیز دا سی کہ میں غلط آئے یا میں صحیح ہیں اتنو داہ دے گا میں کوئی لہرہ بنانا میں نے نہیں سمجھ آؤں دی میں ساحل نو پیش دینا ساحل میں نے داہ دن دا کہ نہیں بھائی یہ فرق ہے تے میں آمانگا تے ٹھیک کار لانگا نہیں تو پھر تسی آ جاگا چھاڑے کے انجھ کار لو تو میں نے دوبارہ سینڈ کرو لاؤ دسوں ہون او بچہ میرے سامنے انہیں شروط کیتا تا پلا میری کو شانج فرق پیا گیا میری کو شانج دے ویچ کوئی مطلب گستا ہی ہوگی جی اگر میں کسی کو پوچھ لانگا کہ یار ہے کام میں جے تیار کام میں جے تو میں نے مطلب کہ میں نے کوئی نہیں فرق پیندہ میں نے کوئی چیزی کمسوس نہیں ہوں دی اما بڑے بڑے ویکھینے سنگر جڑے گا رہے ہوں دے نے کمپوزیشن بڑا لین دے نے انہوں نے پتائی کو نہیں ہوں دا او بات جے منہوں میں ایسا جی کار دے سار جی دسے ہو منہوں بڑے بڑے سنگر نے بڑے بڑے سنگر نے جنا دے آس ٹیم پانچ پانچ چھے چھے لاک سبسکرائبر نے انہوں نے پوچھیا میں دسے آ لیکن انہوں نے میں نہ آنے لاؤں گا کیوں کہ انہوں نے نا لانا اس ویادوں نے بیتر باندھا کہ انہوں نے خود مو اپنے بکواس نہیں کی تھی کیسی فلانے بندے کو گالا پوچھی سی تیسی آج جی اگر داس بھی دیاں گے تے گڑی گال لیکن نہیں چلو کون ہی گال خدا انہوں نے آپ ہی مطلب حصاب کرے گا میرا حصاب بھی خدا آنے کرنا تو آڈا حصاب بھی خدا آنے کرنا ٹھیک ہے گیت ہم شروع کرتے ہیں وہ جو آئے گا تو حیران زمانی دیکھیں در آنے کریں وہ جو آئے گا تو حیران زمانی اتنا مشکل بھی نہیں ہے گیت اور اتنا سان بھی نہیں ہے موسیقی ابھی جو اگلا پاٹ ہے وہ دیکھیں ہر طرفی مسیحوں کے پسانے ہو گئے ہر طرف میں مسیحوں کے پسانے ہوں گئے ہر طرف میں مسیحوں کے پسانے ہوں گئے ہر طرف میں مسیحوں کے پسانے ہوں گئے وہ جو آئے گا تو ہے ہر آنے زمانے ہوں گئے ہر طرف میں مسیحوں کے پسانے ہوں گئے اپنے کندوں پے اپنے کندوں پے اٹھا لیں گے جو ہس کریں یہ جو پارٹ ہے یہ اپنے اچھے طریقے سے اس کو مطلب کہ اپنے پاس جو بھی سروع ہیں اس کی وہ لکھ کر یہاں لکھ کر نہیں تو آپ ویسے الکا الکا پلے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کافی لمبی ہے اس لیے کہ میں نے بیچ میں اور بھی باتیں کی ہیں اس وجہ سے پھر ویڈیو ابھی لمبی اس لیے بان رہی ہے کہ جو لوگ بلا وجہ پریشان کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ لمبی بان رہی ہے اپنے کاندھے پہ اگلا پارٹ دیکھیں ابھی ان کے ہوتوں پہ شہجابتی پہ کرنے مسیح ہر طرف میری مسیح کی ترانے ہوئے ہر طرف میری مسیح کی ترانے ہوئے ابھی آپ خدا اند کا شکر کریں کہ جب یسو آئے دوبارہ دنیا میں تو آپ لوگ مسیح میں رہیں ٹھیک ہے مسیح میں رہیں گے تو پھر آپ بچے رہیں گے ویسے تو پھر مشکل ہے کیونکہ جو میرے جیسے چھوٹے انسان پہ مطلب کہ کمنٹ پہ کمنٹ مطلب کہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ انسان کتنا اچھا ہوگا میں خود کو اچھا نہیں کہہ رہا میں آپ کی رائے کو اچھا کہہ رہا ہوں تو آپ جو مجھ پہ رائے اپنی مطلب کہ کمنٹوں میں گالییں دیتے ہیں میں وہ کمنٹ اس لیے کار دیتا ہوں کہ تا کہ میرا جو کوئی اور بہن بھائی دیکھے وہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھے وہ خود اس کے ساتھ نہ گفتگو ہو جے میں اس وجہ سے کمنٹ اسی وقت کار دیتا ہوں کیونکہ میں خود تو پڑھا لکھا نہیں ہوں میرے بچے پڑھے لکھیں میں اسی وقتی جیسے کمنٹ آتا ہے میں بچوں کو کہتا ہے بیٹا یہ پڑھ دو یہ کیا لکھا ہوا اس میں پھر پتہ نہیں کیا کہ یار لفاظھ لکھے تو ابھی میں ویڈیو جو ہوتی ہے وہ میری بہنیں بھی دیکھتے ہیں میرے بھائی بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو مطلب کے اچھے لوگ ہیں تو بقایا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کی رائے ہیں وہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں وہ آپ مجھ کو گالییں دے کے کریں یا جس طرح بھی کر سکتے ہیں بھائی آپ کرتے رہیں خدا آپ کو خوش رکھے آمین موسیقی موسیقی